اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میرے پیج کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن پر مجھے ضرور بتائیے گا اس ریسپی کو بنانے کے بعد آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے کلکند پنیر سے کلکند بنانے کا طریقہ سب سے پہلے میں نے دو کلو دودھ لیا تھا اس کو میں نے پہلے بوائل کر دیا تھا اور اس کے اندر میں نے سرکہ ڈال کے اس کو پھٹ جاتا ہے دودھ ویسے ہو گیا تھا اس کا پھیلاتے رہیں گے تاکہ اس کا پانی علیدہ ہو جائے اور اندر یہ پنیرہ علیدہ ہو جائے اور میں نے یہاں سنتیٹک وینیگر لیا تھا شنگریلا والوں کا سفید سرکہ اس کے بعد ہم اس کے پانی کو چھان لیں گے چھانی رکھ کر اور جو اس کا لیفٹ آور جو پانی ہے وہ ہمیں رکھنا ہے کیونکہ جو سارے نیوٹریشنز ہوتے ہیں نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ سارے اس کے پانی میں ہوتے ہیں اس کے پانی کے جو ہیں وہ بہت سارے اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے تاکہ اس کا پانی اس طرح نکل جائے اور جو اس کا پانی جو لیفٹ آور پانی ہے اس کے فائدے بہت زیادہ فائدے ہیں میں آپ کو ایک ویڈیو بناوں گے اس کے لیفٹ آور پانی سے اس کے لیفٹ آور پانی کے بہت سارے فائدے ہیں آپ فرسٹ اس سے آٹا گون سکتے ہیں جو سارے نیوٹرنس جو پروٹین ریچ وارٹر ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں میں اس کے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے اس کی جو نیکس ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ اس کے لیفٹ اوبر پانی سے جو اس کے فائدے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دیکھیں پھر ہم نے ایک کڑھائی لے لی تھی ہم نے اس کے اندر یہ سارا جو تھا پانی تھا یہ مینز یہ جو پنیر تھا وہ اس کے اندر ڈال دیا اس کو تھوڑا سکانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگا تھا لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے تو یہ دیسی کی ہم اس میں ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر ہم جو ہے نیسلے بنیاد مینز نیڈو بنیاد فورٹی فائیڈ میلک یوز کریں گے اس کے یہ دیسی کی جو ہے یہ ہوم میڈ ہے اور ساتھ یہ جو ہے ہمارے پاس ڈرائی فروٹ تھا پیسا ہوا اس میں کیشو تھے اور المنٹ تھے اور پسٹیچو تھے تو یہ چیزیں تھیں اس کے اندر اس کو میں نے بڑی گرائنڈ کر لیا تھا یہ دیکھئے ہم اس کو ہلاتے رہیں گے اور سائیڈوں سے بھی ہم اس کے اتارتے رہیں گے اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا تو یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور مینز کوئی تو نہیں کہہ سکتے ہیں ہاف آور لگ جاتا ہے آپ کو اس کو بنانے میں اور بچے بڑے شوق سکھاتے ہیں تو پھر میں یہ بنا لیتی ہوں یہ میری مجھے سکھایا تھا میری ساس نے مجھے بھی بنانا سکھایا ہے ابھی بھی وہی بنا رہی ہیں تو میں ساتھ ریسے پی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ساتھ اس کے اندر جو جائے گی شگر بھی جائے گی اور یہ دیکھئے یہ ہماری یہ جو تھے نا میرے نا ساس کے نا بھائی لے کر آئے تھے رحیم یار خان سے نا یہ سوئٹ یہ تھی بلکل یہ کلہ گن تھی بہت مزے کی تھی بلکل یہ ریسی بنی تھی ہماری بھی کلہ گن یہ سجاول کوئی سوئٹ مارٹ ہے وہاں کا تو یہ وہاں سے لے کر آئے تھے تو بہت مزے کی تھی یہ بھی رحیم یار خان سے نا تو وہ لائے تھے تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہم وہ ہی بنا رہے ہیں تو بلکل سیم جو سیم یہ ویسی بنی تھی ٹیسٹ میں آپ چاہیں تو اس کی ٹکریاں بھی کار سکتے ہیں دیکھیں اس کا وارٹر جو ہے آفٹر ٹوینٹی مینٹس کے بعد یہ ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا اس کی ٹکیاں جو ہے وہ صحیح طرح کاٹی نہیں گئی تھی تو ہم نے ایسی رکھ لیا تھا بچوں کو باولز میں ڈال کے ساتھ سمون میں ڈال کے بچوں کو دے دیا تھا کھانے کے لئے تو اب اس کا پانی ہم اچھی طرح ڈرائی کریں گے دیسی کی بھی ہوم میٹ ہے اس میں دیسی کی بھی آپ تھوڑا ڈالیں گے کیونکہ بچے ایسے تو بھی زیادہ پراتھے میں کھا لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ سوچ دش میں بھی کوئی ایڈ کر دیں تھوڑا سوڑا بچے اس مہانے دیسی کی کھا لیتے ہیں دیکھئے اب ہمارا پانی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے آپ لوگ یہ گھر میں ضرور ڈرائی کیجئے گا اور اس کومنٹ سیکشن پر بتائیے گا کہ یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو تیس میرے پیج کو سبسکرائب کر دیجئے تو یہ دیکھئے اب ہم اس کے اندر شوگر ایڈ کر رہے ہیں شوگر آپ اپنے ٹیس کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ زیادہ شوگر کھاتے ہیں کچھ لوگ کم شوگر کھاتے ہیں تو ادھر میں نے فور ٹو فائف سپونز جا لیتے ہیں ہمیں پھر کم لگی تھی بعد میں ہمیں تھوڑی سی اور ایڈ کر دی تھی اب شوگر ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح بھوننا ہے یہ ون ٹیبل سپون ایکولز ہے لائٹ کی وجہ سے دیکھیں اب تھوڑا سا کلیر ہوا ہے تو اس کے اندر ہم نے اب دیسی گھی بھی ایڈ کر دیا تھا وہ میں آپ کو دکھانا بھول گئی تھی اس لئے آپ کو دکھانے کے لئے میں نے اس میں آئی تنک ٹو ایڈ ہاپ سپونز چاول کھانے والے چمج ہوتا ہے اس کا ہم نے ایڈ کیا تو اب ہم اس کو اچھی طرح بھون لیں گے دیکھ لیکن یہ ہے کہ سائیڈوں سے آپ اتارتے رہی ہے کیونکہ سائیڈ والا جو حصہ ہے وہ لگا رہتا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح بھونیں گے دیکھیں اچھی طرح بھونتے جائیں گے دیکھیں آئیل چھوڑنا شروع کر دیا ہے اگر آپ کو گھی کم لگ رہا ہے آپ نے زیادہ رکھنا تو آپ اور بھی گھی ڈال سکتے ہیں تو اس کے اندر یہ جو اپشنل ہے سوکا دودھ جو ہے اس کے اندر جیسے نیڈو فورٹی فائیڈ ملک ہے نیڈو بنیاد ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو نہیں تو ایسے بھی بہت مزیکی بنتی ہے لیکن ہم نے اس کو تیس کو اور اچھا بنانے کے لئے ہم نے اس کے اندر جو ہے نیڈو ملک ایڈ کیا تھا اس کو اچھی طرح بھونتے جائیں گے بھون لیں کے لئے آپ کو 10-15 ملک چاہیے اس کو اچھی طرح بھونیں دیکھئے کا کلر جیسے جیسے دیکھیں اب تھوڑا بہت اس کا کلر چینج ہو جائے گا جیسے ہم دور ڈالیں گے تو اس کے 5 ملک کے بعد اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا لیکن کھویا دیکھیں دونوں پیکٹس میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ایسنگ میں پاس ہاف پیکٹس اور بھی پڑھ رہا تھا میں نے وہ بھی ایڈ کر دیا تھا اس میں تو یہ دیکھئے اب یہ نیچے لگنا شروع ہو جاتا ہے اس لئے سے آپ کو ہلاتے جانا ہے تو اس کو اچھی طرح آپ بھون لیں گے اگر آپ کو اس سٹیج میں گھی کم لگ رہا ہے اگر آپ کو کم لگ رہی ہے تو آپ تھوڑا سو اور اس میں ایڈ کر سکتے ہیں believe me یہ بہت مسے کی سویڈش منتی یہ بچے بڑے شوق سکتے ہیں میں بنا لوں تو ایک دن کے اندر وہ ختم کر دیتے ہیں اور یہ میرے ہزمنٹ کو بھی بہت اچھی لگتی ہے میں اور میرے ساتھ جو ہے وہ میٹھا زیادہ نہیں کھاتے ہیں بچے اور ہزمنٹ جو ہے نا وہ میٹھا بہت کھاتے ہیں تو ان کے لئے پھر کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت بنائی رکھتی ہیں ایسی چیزیں تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جو ہے سویڈش کی اور بھی ریسپی لاؤں گی تو اب میرا اگلہ سٹیپ ہوگا چھواروں کا حلوہ بنانے کی تو اس کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں کہ شگر کم لگ رہی تھی تو میں نے اور ڈالی انشاءاللہ میں بھی کل یا پرسوں میں میں چھواروں کا حلوہ بناؤں گی تو اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی بہت مزے کا حلوہ بنتا ہے وہ بھی مجھے میری ساس نے سکھایا تھا میری ساس جو ہیں وہ اچھی کھوک ہیں تو وہ ایسی چیزیں مجھے سکھاتی رہتی ہیں تو یہ انہوں نے مجھے سکھایا ہے بنانا تو یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح ہم بھونتے جائیں گے اس کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے کیونکہ دودھ جو ہے وہ نیچے لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ سوٹ تھوڑا سا ہے تھا کہ میری جو ہے نا امی نے کڑھائی کی بھی تھی میرے سوٹ پہ ویڈیو نانے والی نے اس کو کیپچر کر لیا اور یہ تھوڑا سا ہم دودھ ایٹ کر دیں گے یہ بھی اپشنل ہے اگر آپ ایٹ کرنا چاہے تو اسے تھوڑا سا سوفٹ ہو جاتا ہے آپ نے اس کو بہت زیادہ نہیں بھوننا بہت زیادہ بھوننے سے یہ ہارڈ ہو جائے گا بس اس کو آپ اس سٹیج تک بھونتے رہیں گے اگر آپ زیادہ براؤن کر لیں گے تو وہ ہے نا ہارڈ ہو جاتا ہے وہ تو اس کے نیچے ہم جو ہے فلیم بند کر دیں گے اب اس کو آپ ہم ہلاتے رہیں گے آپ اس کو پھر ڈش آؤٹ کر لیں اس کی ٹکریاں تو آپ کٹیں گے نہیں اور اس کو آپ ایسی کھائیں گے ہم نے ٹکریاں کارٹنے کے لئے اس کو ڈش آؤٹ کیا تھا لیکن وہ نہ ٹکریاں کٹی نہیں تو ہم نے اس کو پھر مکس کر دیا تھا یہ دیکھئے اب یہ جو آپ کو گھی سائٹ پہ آ رہا ہے اب اس کو جو ہے پلیٹ کو گریز کر لیں اور پلیٹ کو گریز کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ یہ سارا جو ہے وہ پھلا لیں گی دیکھئے اچھی طرح گریز کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ یہ سارا ڈال کے اور اس کو جو ہے اوپر اس کے ڈرائی فروٹ آپ ڈال دیں گے ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے پیج کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک کا بٹن ڈبا دیجئے گا یہ دیکھئے ٹائے ضرور کیجئے گا آپ کے گھر میں بچے بہت شوق سے کھائیں گے اس کو اللہ حافظ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھئے اللہ تعالی آپ کو تمام مشکلات سے بچائے آمین اچھی طرح آپ ساف کر لیں اور اس کو اچھی طرح پوری ٹرنٹیش میں جو ہے وہ آپ پھلانے اس کو اچھی طرح یہ میں تھری ٹائمز بنا چکی ہاں تو اگر آپ نے یہ ایسے پھر ٹرائے کی ہو تو مجھے بتائیے گا یہ سوری یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی ہے میں چھوٹی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں میں بتاتی ہوں کہ ایچ این ایوری سٹیپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں کیونکہ کچھ نیو کوکس ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں تو وہ سیکھ نہیں پاتیں جلدی جلدی آ جاتی ہیں تو اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ہر سٹیپ بتایا جائے مجھے بھی زیادہ کوکنی نہیں آتی تھی میں نے بھی کوئی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز دیکھنا شروع کی کچھ اپنی ساتھ سے سیکھیں امی سے سیکھا کچھ تو یہ سویٹ ڈیشیز اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ تو میں اپنی ساتھ سے سیکھیں زیادہ تو اس لیے کہ ایچ این ایوری سٹیپ بتایا جائے کیونکہ جو نیو سیکھنے والے ہوتے ہیں وہ ایک ایک سٹیپ کو غور سے دیکھ سکیں تو اس لیے میری ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہیں تو میں ٹرائے کروں گی کہ میری ویڈیو چھوٹی ہو جائے کیونکہ پھر لوگ دیکھتے نہیں ہیں ویڈیوز کو تو اس کو اچھی طرح آپ ٹیپ کر لیں گے اور تاکہ یہ اندر جو ہے آرام سے فکس ہو جائے لیکن میں آپ کو دعا دوں اس کی محری سے ٹکریاں نہیں کٹی تھیں اس کو پھر میں نے ایک باؤل میں ڈال دیا تھا اور پھر باؤل میں ڈال کے بچوں کو دے دیا تھا سپون کے ساتھ انہوں نے کھایا تھا فرس ٹیم میں منایا تھا اس کی ٹکریاں کٹ گئی تھیں تو یہ جو سیکنڈ ڈیم منایا تھا اس کی مجھ سے تھوڑا سا نہیں ہوا سکیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ